دفرن لیولز اوف کمپیٹیشن جب آپ ایک نئی پروڈک ایک نئی تکنالوجی لے کے آرہے ہیں تو مارکیٹ تو آلڑی پرویل کر رہی ہے مارکیٹ میں آلڑی کوئی ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے مارکیٹ میں آلڑی ٹکنالوجی پر بیسٹ پروڈکٹس بک رہی ہیں جب آپ کوئی نئی ٹکنالوجی لائیں گے تو اثرہ آپ ان کو کمپیٹ کریں گے جب آپ کمپیٹ کریں گے تو جو جو کمپیٹیٹر ہے آپ کا وہ بھی آپ کو رسپانڈ بیک کریں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کمپیٹیٹر کو اپنے رائیول کو کیسے ہٹ کیا ہے اگر تو آپ اس کی کور بزنس کو ہٹ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا جو سروائیول ہے وہی ناممکن ہو جائے تو اس صورت میں اس کا بھی رسپانڈ اسی سائز کا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس کے جو سیلز جو ہیں اس میں کمی کا باعث ہو رہے ہیں مارکٹ شیئر لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی وہ بھی ری ایکٹ کرے گا سمہاو کہ کیسے وہ اس نئے کمپیٹیشن سے بچے تو تو وہ وہ بھی پھر کچھ ایکٹیوٹیز ایسی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے مثلا پرائس کٹ بھی ہو سکتے ہیں کوئی نئی سکیم ایڈ ہو سکتی ہے کوئی پرموشنل کیمپین چل سکتی ہے یا کوئی آپ کے بارے میں ڈس انفرمیشن بھی پھلائی جا سکتی ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ڈس انفرمیشن ہو سکتی ہے کوئی اپلیکیشن کے جو کوئی سوشل آسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے ڈس انفرمیشن ہو سکتی ہے مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے کامپٹیشن کو سمجھنا کہ آپ کے کامپٹیٹر ہیں کون اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیسے اور کن چیزوں کو کمپیٹ کرے گی کون آپ کے ڈریکٹ کون آپ کے انڈریک کامپٹیٹر ہوں گے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنا انترپنیور کے لیے انترپنیورل مارکٹر کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ جو بیک لیش ہے جو کامپٹیٹر کی طرف سے آئے اس سے بچ سکے اور وہ جو اس وقت ایک کامپٹیٹیو مارکٹ ہے اس کے اندر ایزیلی پینیٹریٹ کر سکے اور پھر سروائیو کر سکے بیسد آن انتیلیجنس رگارڈنگ کامپٹیٹرز دیر پروڈکٹس اور ٹکنالوجیز یہ دیفرینشیئیٹ پروڈکٹس تو بیلڈ اے کامپٹیٹیو پوزیشن آپ اگزیسٹنگ کامپٹیٹیو پروڈکٹس کو جانتے ہوں گے تو آپ اپنی پروڈکٹ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس سے الیدہ دیفرینشیئیٹ اور سیمینگلی یا کلیمنگلی بیٹر کر کے پیش کریں گے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ریاکٹ کرے گا میری یہ مارکٹ اینٹری کو سکتے ہیں دیکھیں یہاں دیکھیں جو سٹارٹ اپ ہے جو انترپینیور ہے اس کے پاس لیمیٹڈ ریسورسز ہیں اور اگر تو بڑا فائرس کامپوٹیشن ہوگا بڑا آپ کا جو کامپوٹیٹر کی طرف سے ریاکشن شدید قسم کا ہوگا تو پھر آپ اس کو ریسپانڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک آپ کی فائٹ شروع ہو جائے گی آپ کے کامپوٹیٹر سے یا نمبر آف کامپوٹیٹر سے تو پھر آپ کے جو فینینشل ریسورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مینٹل ریسورسز ہیں بجائے پروڈک ڈیویلپمنٹ پہ اور مارکٹ ڈیویلپمنٹ پہ خرچ ہونے کے وہ جو فائٹ ہے آپ کی بٹوین درائیولز اس کے اوپر خرچ ہونے شروع ہو جائیں گے تو اچھی انٹیلیجنس بیسڈ انفرمیشن اور اچھی مارکٹ ریسرچ ریگارڈنگ کامپوٹیٹر is the need for any successful انٹرپنیورل مارکٹر انٹرپنیورس might think that their products are unique and thus there is no competition میرے تو بالکل زبردست product اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نیئے match ہی نیئے مارکٹ میں also they might be convinced that their products are superior سب سے اچھی ہیں however even though competing products may not look or function identically but customers might still consider them alternative آپ بھلے یہ سمجھیں کہ آپ کی product جو ہے اس کا کوئی competition نہیں ہے یہ سب سے اچھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ جو مارکٹ میں موجود چیزیں ہیں وہ بھلے پچھلی technology پہ based ہو لیکن لوگ اس کو alternative سمجھیں آپ کی products اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ alternative سمجھیں ان کی products انترپنیور should identify and analyse alternatives and competitors carefully کہ کون سی products ہیں جو substitutes ہو سکتی ہیں کون سی products ہیں جو alternate ہو سکتی ہیں doing so will determine why and when some customers prefer one alternative over the other کہ اگر کیوں کوئی customer جو ہوگا سمجھ نہیں کوشش کیجئے کہ جو کہ already مختلف application استعمال کر رہا ہے وہ میری application کیوں خرید دے گا what is the unique selling proposition جو کہ میں اس کو offer کر رہا ہوں seeing patterns of competitive forces will help in better marketing decisions to identify competition entrepreneur simply has to look at products and services customers currently relying ابھی کون سی products ہیں کون سی services ہیں جو کہ اس کی need کو پوری کر رہی ہیں جو need analysis ہے وہ بھی important ہے because there is a need and there is a solution تو جو product available ہیں وہ customer کی کون سی needs جو ہیں ان کو پورا کر رہی ہیں اور how satisfied the customer is کہ جی اس کی ضرورت ہے اس کی requirement ہے product اس کے لیے جو available product ہے وہ کس حد تک اس کے لیے satisfying ہے whether new product and application is better than the existing one in the market and satisfying specific customer need اور پھر جو product میں لے کر آرہا جو application ہم offer کر رہے ہیں market میں یہ کیسے اس need کو بہتر satisfy کرے گی so you do not maybe competing with the product what rather you would be thinking on a different paradigm that how the existing products are satisfying the customer requirements and how my product would better satisfy the requirement and the need for which it is developed and how we are superior and how we can convince the customer to switch to this product instead of what they were using currently to 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 who موسیقی